نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزوین انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ ریتو تومر اتر پدیش ویشیش کی شروعات کریں گے گازیاباد سے بڑی خبر کے ساتھ کرشی قانونوں کے سمرتھن میں پہنچے کسان کرشی قانونوں کے سمرتھن میں میرے سے گازیاباد پہنچے کسان ارتلا علاقے میں پولس اور کسانوں کے بیچ میں دھکا مکی ہوئی پولس کسانوں کے بیچ روٹ ڈائیورزن کو لے کر یہ دھکا مکی ہوئی گازیپور بارڈھا پر کرشی قانون کے خلاف پردرشن چل رہا ہے جس کو دیکھتے ہوئے میرے سے یہ کسان گازیاباد پہنچے اور روٹ ڈائیورزن کو لے کر پرشاشن یعنی پولس پرشاشن اور کسانوں کے بیچ میں دھکا مکی ہوئی تو گازیاباد سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کرشی قانونوں کے سمرتھن میں کسان سمرتھن دینے کے لیے میرے سے گازیاباد پہنچ رہے ہیں اور ارتلہ علاقے میں کسانوں اور پولس کی بیچ میں یہ دھکا مکی ہوئی پولس کسانوں کے بیچ روٹ ڈائیورزن کو لے کر یہ دھکا مکی ہوئی تو گازیپور بارڈھا پر کرشی قانونوں کے خلاف پردرشن لگتار چل رہا ہے تو گورو یادا گازیاباد سے اس وقت ہمارے سمرتھن دینے ہوئے ہیں تو گراؤنڈ زینوں سے ڈائریکٹ اس وقت گورو ساری جانکاری ہمیں دیں گے گورو اس وقت کی کیا ایستیتی یہ دھکا مکی ہوئی ہے روٹ ڈائیورزن کو لے کر کسانوں اور ساتھی پولس کے بیچ میں اس وقت کیا ایستیتی کیا حالات سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے جو کب دیکھیں جی بات کریں کسانوں کے آندولن کی تو سافت وقت پر کسان یہاں پر کشی قانون کے گروت میں گازیپور بارڈر پر ٹھکتے ہیں تو کبھی دوسری طرف آج میرٹ سے کسان کشی بل کے سمرتھن میں یہاں گازیاباد کے اندرہ پرم میں رامنیلہ میداؤن پر پہنچے جہاں پر گونکا گیلی ڈیلیگیشن کشی بل کو صحیح بتا رہے ہیں اور بل سے بتاتے ہوئے میرٹ سے چل کر گازیاباد پہنچے ہیں جن کی چپ پولس نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور اندرہ پرم کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی پہلے جو کسان تھے وہ یہاں گازی پر بارڈر آنا چاہتے تھے اور ان کسانوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے تھے ان کسانوں کو کسی مل کے جو فائدے ہیں وہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن چونکہ یہاں آنے پر باوال ہو ستنا تھا کسانوں کے جو مدبیر ہیں وہ کہیں اگر روپ نہ لے لیں اس لیے پرساشن نے انہیں روکنے کی آرے کر انہیں اندرہ پرم لے جانے کی کوشش کی تو اس دوران پرساشن اور کسانوں جو کسان تھے ان کے ساتھ جڑت دیکھنے کو ملی اور ہتھا بھی دھکا مکی بھی ہوئی اور ہتھا پائی بھی اس کے بعد پرساشن نے بھلپریوک کیا اور انہیں اندرہ پرم تھانا شیطر کے جو راملینہ میدان تھا اس میں لے کے گئے ہیں چھیک یعنی کہ جو دھکا مکی ہوئی یہ ان کسانوں کے ساتھ میں ہوئی ہے جو کہ ان کسان کارونوں کے سمرتھن میں ہیں جو سمرتھن میں ریلی لے کر آ رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو کسان کارانتی گیری کی یوپی گیٹ بورڈر پر آنے دیا جائے جہاں پر پہلے سے پہلے سے بائیس دن سے جو دھڑا پرساشن چل رہا ہے وہ کسان یہاں بیٹھے ہیں ان سے وہ بات کرنے کی کوشش کرنا جاتے ہیں چونکہ پرساشن کو بتا تھا کہ جو کسان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیتے ہی اگریسی ہے اور جیسے ہی ان کو بتا چلتا کہ یہاں پر وہ لوگ آ رہے ہیں جو سمرتھن میں ہیں تو یہاں پر کچھ انیس ہو سکتا ہے اس کے جلدے ان کسانوں کو انہوں نے راملی لیلہ بیدان پر مجھنے کی کوشش کی جس کے جلدے وہاں پر دکھا مکی ہوئی اور بہت شکریہ آپ سے جانکاری لیتے رہیں گے گورف تمام جانکاری کے لیے تو خبروں میں آگے بڑھیں گے تینوں گرشی کانونوں کے خلاف پورے دیش کے کسان آندولن کر رہے ہیں دلی کو جانے والے سب ہی ہائیوے کسانوں نے قبضہ کر کے رکھے ہوئے ہیں آج بھارتے کسان یونین کے جلدی اکشے مطہرہ راش کمار تومر کے نیترتو میں دو درجن سے ادھی کے گاڑیوں میں سیکڑوں کسانوں کا کافیلہ پلول ہریانہ کے لیے روانہ ہوا کرشی کانون کو لے کر دیش بھر کے کسان پچھلے پچیس دن سے آندولن کر رہے ہیں کسانوں کی پرمخ مانگ ہے سرکار دوارہ نیونتم سمرتھر مولے پر کانون بنے اور تین کرشی ادھیا دیش واپس لے لیے جائے اس دوران بھاکیو ٹکیٹ کے جرادی اکش مطہرہ راش کمار تومر نے بتایا کہ کیندر سرکار جب تک ایم ایس پی پر کانون نہیں بناتی اور تینوں کرشی ادھیا دیشوں کو واپس نہیں کرتی ہمارا آندولن یوں ہی چلتا رہے گا یہ جو دلی آندولن چل رہا ہے کبھی ہمیں سے لوگ وہاں پہ اپستت ہیں مطرعہ جنپس پہ مگر کچھ لوگ وہاں پہ آگے ہیں تو پہ زیادہ لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں اور ابھی یہ جو ہمارا کافلہ یہ پلول پہ جا رہا ہے جہاں پہ کفان روکے ہوئے ہیں درنا چل رہا ہے پلول پہ اور ہمارے جو دائش کی پرمکتہ ہیں چودی راکی سکرچی وہ ابھی وہاں آ رہے ہیں اور یہ جترے بھی آج کفان جا رہے ہیں وہ وہیں رہیں گا تو یودیہ میں بولے سی ایم یوگی عدت ناث دوہزار بائیس تک کسانوں کی آئے دوگونی کریں گے بینہ بہت بھاف کے کام کر رہی ہے سرکار اور شاشن کی یوجنا سے کسانوں کو لاب مل رہا ہے کسانوں موڈی سرکار کسانوں کی ہتیشی ہے ہم نے ہمیشہ کسانوں کو سمان دیا ہے کسانوں کے لیے کسان سمان ندھی گوشت کی کسانوں کے خاتے میں سمان ندھی کی راشی پہنچائی کسان کہیں بھی اپنی فصل بیج سکتا ہے تو یہ تمام باتیں مکہ منتریوں کے عدت ناث دن آتے ہیں یودیہ کے دوران کہیں کہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس کا ایک ہی لقص ہے جیسے بھی ہو اپنے انہ داتا کسانوں کی جیون میں خوصہالی دھانا ان کی سمبردی کا مارگ خوصہالی دھانا ہے اور سمبردی اور خوصہالی کا مارگ نکلے گا تب جب کسان کی کھیٹی کی عبادت کو کم کیا جائے گا اتھپادن رڑھایا جائے گا کسان کو کھیٹ سے لے کے کھلیان کر بیس سے لے کے بازار کر ایک چین کے ساتھ جوڑنے کا کارے ہوگا اور یا آپ کرنا سلامی نادن آئیوں کی ریپورٹ کے روپ انہ داتا کسانوں کو نمطم سمرتن گھلیا کا لا بھی ملے یا کام کسی اور نہیں کیا کانگریس نے اس کو دوا دیا تھا ریپورٹ کو لیکن پردان مطری بنتی موڈی نے دوہزار سترہ اٹھارہ میں ایم ایس پی ہر ایک کسان کو دینی کی گارنٹی دی اور وہاں بھی لاغو کر دیا تو کچھ لوگ جنہیں ذکاس اچھا نہیں لگتا وہ گمرہ کرنے کا کارے کر رہے ہیں انہوں نے کسان بھائیوں کو گمرہ کرنا پرارم کر دیا ہے اور گمرہ کرنے کے لئے تمام پرکار کا بھرم پیدا کرنا ایک جھوٹ کو بائردار بولنا جن کے پاس جن کو جنتہ نکار چکی ہے وہ لوگ آج گمرہ کر کے بیس کے اندر نہ ہو ایک خراب کرنے کا پریاز کرنا چاہتے ہیں لیکن بھارت کی جنتہ پر بودھ ہے جاب روک ہے بھارت کی جنتہ کسی بھی پرکار کے گمرہ میں نیائی کس کی اٹھوٹ نشتہ اور اس کے اپور تو بستوار سے ہے وہ پردان مطری موڈی جی پر ہے اور آج یہی کارن ہے کہ بڑے بڑے کسان سمیلن کے باطن سے کسان بھائی پوری طرح پردان مطری موڈی جی کا سمبھن کرتے ہو بھائیو میں نو یہ گمرہ کر کے کہنا کہ گرسی قانون لاغو ہونے کے بعد ایم ایس پی سماکت ہو جائے گا ایک پوری طرح بھامت ہے پردان مطری جی نے بار بار کہا ہے کہ ایم ایس پی سماکت نہیں ہوگا لیکن وہ سب کے باطن کو گمرہ کرنے کا پریاز ہوگا ہے منٹی سمتیوں کو سماکت کرنے کی تباہ بھرامت سوچنائے کی جارہی ہے کوئی بھی منٹی سماکت نہیں ہونے جارہی ہے بلکہ منٹیاں بھی اپنا کام کریں گی اور منٹی کے باہر بھی اگر کسان بھائی کو اپنے گارہ پاکت انڈ کی قیمت منٹی سے جارہ دام مارکٹ کے باہر منٹی سے باہر ملتا ہے دیش کے کسی کونے میں ملتا ہے تو ہمارا اپنے داتا کسان اپنی اوپچ کو وہاں لے داتا کہ بے سکتا اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا یاری کارنی دہانوں سے ہونے بنگال میں یوپی کے ڈپری سی ایم کا میجک چلا کشن پساد مورے کا بنگال میں بھی میجک چلا پشن بنگال میں کشن پساد مورے کا جن سپرک بھیان تیج ہو گیا ہر گھر بوت سمپرک بھیان کے تہت کاریوں سے افغد کرائے گیا لوگوں کو جن سپرک بھیان میں مطداتاوں سے بیجی پی کو وورد دینی کی اپیل بھی کی گئی تو یہ تصویریں آپ پشن میں بنگال کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر کشن پساد مورے کا جن سپرک بھیان تیج ہوا ہر گھر بوت سمپرک بھیان کے تہت کئے گئے کاریوں سے لوگوں کو افغد کرائے گیا تو بیجی پی کو وورد دینی کی اپیل بھی ڈپری سی ایم کشن پساد مورے کی طرف سے کی گئی تو بنگال میں یوپی کے ڈپری سی ایم کا میجک چلا جادو چلا کشن پساد مورے کا بنگال کا دورہ جہاں پر پشن بھی بنگال میں کشن پساد مورے کا جن سپرک بھیان تیج ہوتا ہوا نظر آیا ہر گھر بوت سمپرک بھیان کے تہت جو کاری کی گئے ہیں سکار کی طرف سے ان سے افغد کرائے گیا جن سپرک بھیان میں مدداتاوں سے بیجی پی کو وورد دینی کی اپیل بھی کی گئے پچھلے دنوں میرچ میں شہر کے بڑے سرافہ خاروباری کے یہاں ہوئے آئے کر ویباکی چھاپے ماری کے بعد میرچ اور مزفرنگر کے بڑے سرافہ خاروباریوں اور بلڈرس میں خلبلی مچی ہوئی ہے دراصل میرچ میں کھیمچن پاون کمار جن سرافہ کے یہاں کانپور اور گازیاباد سے آئی انکم ٹیکس کی ٹیم نے دس اور گیارہ ستمبر کو چھاپے ماری کی کاروائی کی تھی میرچ میں پہلا موقع تھا کہ آئے کر ویباک کے چھاپے ماری کی کاروائی 28 سے 30 گھنٹے چلی ہو سولہ گاڑیوں میں سوار پھکر 6 ڈپٹی رینگ کے ادھیکاریوں کے ساتھ 60 سے دسوں نے یہ چھاپا مارا تھا یہاں سے کروڑ روپے کی نگدی اور سونے اور چاندی کے جیورات بھی برامت کیے گئے تھے سوطروں کے مطابق آئے کر ویباک کی ٹیم کی اور سے ہوئی پوچھتاش میں پاون کمار جن نے میرچ اور مزفرنگر کے کئی بڑے سررافہوں کے ناموں کا خلاصہ کیا یہ وہ تمام نام ہے جو چوری چھپے ٹیکس چوری کرنے کا کام کر رہے ہیں میرچ میں ہوئی کروڑوں کی برامت کی کے بعد انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے میرچ اور مزفرنگر کے ساتھ بڑے سررافہوں کی کنڈلی کو خنگالنا شروع کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی بڑے بیلڈرز کا بھی چٹھا دیکھنا شروع کر دیا مانا جا رہا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ ساتھ بڑے سررافہ اور بیلڈرز کے یہاں چھاپے ماری کرے گا آئے کر ویباک کی خونے والی اس کاربائی کو لے کر میرچ سے لے کر مزفرنگر تک سررافہ خاروباری اور بیلڈرز میں ہڑ کمپ مچا ہوا ہے تو میرچ سے دیکھئے ہمارے سمداتا محسن خان کی ریپورٹ دس دسمبر کو کھیمچند پاون کمار جہن سرراف کے آہ ہوئی آئے کر ویباک کی چھاپے ماری کے بعد چوری چھپے اکوت سمپتی ارجت کرنے والے لوگوں میں کھل بلی مچی ہوئی ہے یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ میرچ میں کھیمچند پاون کمار جہن سرراف کے آہ میرٹ کے اتھیاس میں آئے کر ویباک کی پہلی ایسے چھاپے ماری تھی جس میں آئے کر ویباک کی ساٹھ سدسیے ٹیم نے چھاپے ماری کی تھی اور یہ چھاپے ماری تقریباً 28 سے 30 گھنٹے چلی کروڑوں روپے کا دھن اور سونے چاندی کے جیورات وہاں سے برامت ہوئے اس کے بعد سے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی ریڈار پر میرٹ اور مزفر نگر کے ساتھ بڑے سرراف آ گئے ہیں مانا جا رہا ہے کہ پندرہ دن کے بھیتر میرٹ اور مزفر نگر کے ان ساتھ بڑے سررافوں کے یہاں پر آئے کر ویباک کی چھاپے ماری ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی نشانے پر انکم ٹیکس ٹیم کے وہ بیلڈرز بھی ہیں جو چوری چھپے اکود سمپتی ارجت کر رہے ہیں یعنی کل ملا کر سرراف اور بیلڈرز کو لے کر آئے کر ویباک نے اب ان کی کنڈلیوں کو کھنگالنا شروع کر دیا ہے کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لگاتار کئی بڑے سرراف اور بیلڈروں کے ساتھ کئی بڑے کاروباری بھی انکم ٹیکس کی چوری کر رہے ہیں لہٰذا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ان کی کنڈلیوں کو کھنگالنا شروع کیا اور ایک کے بعد ایک چھاپے ماری کی کاروائی شروع کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے پندرہ دن کے بھیتر میرٹ اور مزفرنگر کے جن ساتھ بڑے سررافوں کے ساتھ ساتھ بیلڈرز کے آنچھا پیماری ہونی ہے مہا سے کتنے کی برامتگی ہوتی ہے مانا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ کروڑوں روپے یہاں سے برامت ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھی ساتھ سونے چاندی کے وہ جیورات جو انہوں نے انڈرگراؤنڈ کیے ہوئے ہیں اس پر بھی انکم ٹیکس ویباک کی تیڑی نظر ہے محسن خان نیوز ون انڈیا مہا گود مورڈل سوسائیٹی کے لوگوں نے پردرشن کیا سوسائیٹی کے لوگوں نے اپنی مانگو کو لے کر پردرشن کیا بتا دیں کہ سوسائیٹی واسیو نے بتایا کہ یہاں پچھلے تین سال سے اے او اے کا چناف نہیں ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی اچارک سے سیکیورٹی کمپنی کو چینج کر دیا گیا اس کے کارنڈ سوسائیٹی کی نیوازی خود کو آسورکشت محسوس کر رہے ہیں ان کے دوارہ کہا گیا اے او اے کسی بھی پرکار سے ہماری مینٹینس کی لی ہوئے دھن راشی کو نہیں دکھاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری ریتو مہیشوری جی سے مانگ ہے کہ ہماری سوسائیٹی کو دیکھ کر ہماری پریشانیوں کو دور کیا جائے دیکھی ویسے تو مہیلہ آئے کامی بولتی ہیں سوشل میڈیا پہ ہے لیکن ہم لوگوں نے جب دیکھا کہ بہت کچھ گلت ہو رہا ہے irregularities ہو رہی ہیں تو مہیلہ آئے میں اتنی educated ہیں جتنا male member educated ہیں سبھی سمجھدار ہیں تو ہم لوگوں نے کچھ issues ریس کرے کی financial irregularities کو لے کر سیفٹی کو لے کر تو ان لوگوں نے بجائے اس جس کا solution دینے کے ہم لوگوں کو abuse کیا گندے شبد use کیے گا ہم لوگوں کی مہاگون موڈنی سیکٹر سویٹی نویڈا کے نیوازی ہوں ہمارے یہاں پہ آج جو ریسیڈنس جمع ہوئے اس میٹنگ میں ایک شانتی پورن پردرشن میں جس میں ان کا problem یہ ہے کہ پچھلے تین سالوں سے ہماری society میں نہ کوئی چناؤں ہوا ہے نہ کوئی جی بی ام ہوا ہے نہ کوئی ایکاؤنٹ شیئر کری گئی ہے اور اوپر سے صرف یہی نئی ریسیڈنٹ اگر ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ abuse کیا جاتا ہے ان کے ساتھ misbehavior کیا جاتا ہے ہمارے سمدتہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رویش یہ مہاگون جو society ہے یہاں پر تین سال سے پچھلے تین سال سے AOA کی چناؤں نہیں ہوئے society کے لوگوں نے پردرشن بھی کیا اور ایسے میں تین سال سے AOA چناؤں نہ ہونے کا جو reason ہے وہ کیا بتایا گیا ہے میں آپ کو جانکاری دینے چاہوں کہ مہاگون موڈرنے میں جو AOA ہے وہ اس کا management اس پرکار کا ہے کہ وہاں کے نوازیوں وہاں کے اکاؤنٹنگ نہیں دکھائی جاتی ہے کوئی مولوو سویدہ ہیں جو بھی ہیں وہ نہیں دی جاتی ہے اور ان کے entertainment کے نام پہ یہاں پہ کچھ کوئی ببستہ نہیں کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ان سے جو maintenance کے نام پہ charges لیے جاتے ہیں وہ بہت عدیس charges ہوتے ہیں انہیں سوسائٹیوں کے مقابلے بجلی کا بل ہوتا ہے اسے سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے اس وجہ سے آج ان کے لوگوں کے دوارہ جو بائیر سے یہاں پہ انہوں نے فلیٹ کری دیا انہوں نے وروض پردیشن کیا اور اس وروض پردیشن میں انہوں نے کافی جوز کے ساتھ یہ بات کہی کہ جل سے جلد اوے کے چناؤں کرائے جائے ہم اتھارٹی سے یہ گوہر لگاتے ہیں تو جب ریتو بہشوری سے بات ہوئی تو اس کے بعد پھر کیا شویسن ملا تمہارے سبق چھوٹ گیا ہے تو بتا دیں آپ کو کہ نوائرہ کے مہا گن سوسائٹی کا یہ ماملہ ہے